دماغ کا آئیکیو ٹیسٹ السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نالش میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت چست اور تندرست دماغ کے مالک ہیں ان پہلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہماری اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئیکیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کے حل کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنی اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے وظائف اور قرآنی تعویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبرز ویڈیو کی ڈسکرپچن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہلیوں کی جانب پہلی نمبر ایک وہ کون سے چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے اور اگر اس کی گردن کار دی جائے تو وہ دوبارہ پھر سے چلنے لگتی ہے جواب پینسل پہلی نمبر دو وہ کون سی چیز ہے جو زندہ ہو تو اسے دفنا دیتے ہیں اور اگر مر جائے تو اسے نکال لیتے ہیں جواب پودا پہلی نمبر تین پاکستان کا ایسا کون سا شہر ہے جسے لکھتے وقت پندرہ نکتے لگانے پڑتے ہیں جواب پاک پتن شریف پہلی نمبر چار وہ کون سا پرندہ ہے جو اُلٹی طرف بھی اُڑ سکتا ہے جواب ہیمنگ برڈ پہلی نمبر پانچ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی خرید نہیں سکتے جواب وقت پہلی نمبر چھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا درخت کون سا اُگا تھا جواب خجور کا درخت پہلی نمبر سات وہ کون سا پرندہ ہے جو اگر جل بھی جائے تو پھر بھی زندہ رہتا ہے جواب جگنو ایسی کون سی چیز ہے جس کو اگر ہم آدھا کھا بھی لیں تو پھر بھی وہ پوری ہی رہتی ہے جواب حلوہ پوری پہلی نمبر نو وہ کون سا جانور ہے جس کے نو دماغ تین دل اور خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے جواب اکٹوپس پہلی نمبر دس وہ کون سی فصل ہے جسے ہم کاٹتے تو ہیں لیکن بوتے نہیں ہیں جواب بال اگر آپ نے ان تمام پہلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی طور پر زیادہ تیز نہیں اور بھولنے کی عادت کا شکار ہیں تو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے نام کا فری اسمی آزم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ